ایک کرونا وائرس اسپطالوں میں کونے میں بیٹھا ہوا تھا وہاں سے ایک نرس گزری تو نرس کو کہنے لگا کہ باجی ایک منٹ اپنا کان ادھر کیجئے مجھے ایک بات پوچھنی ہے نرس سمجھی شاید یہ کمینہ مجھے بیمار کرنے کے چکر میں ہے نرس نے کہا بتاؤ کیا کام ہے کرونا وائرس بولا مجھے ایک بات پوچھنی ہے اگر آپ نے بتا دیا تو میں یہاں سے چپکر سے چلا جاؤں گا نرس نے کہا نہیں میں جا رہی ہوں کرونا وائرس بولا مجھے سہرس وائرس کی قسم میں صرف ایک بات پوچھنی ہے اور چلا جاؤں گا سہرس وائرس کی قسم کرونا فیملی میں بڑی قسم تصور کی جاتی ہے اس لئے نرس رک گئی اور اس سے کہا بتاؤ کیا بات ہے کرونا بولنے لگا کہ پاکستان میں ماروی سرمت اور کھلیل والا قصہ کیا ہے کہ لوگ میرے بارے میں سوچنا ہی بھول گئے ہیں صرف ان کی باتیں ہیں ہر جگہ پہ تو نرس بولی تمہیں پاکستانیوں کا پتہ نہیں ہے تم نے اب تک دنیا میں سات ہزار لوگوں کو متاثر کیا ہے مگر پاکستانی اگر کسی ملک سے فند لینا چاہتے ہیں تو سات ہزار بندے ایسے ہی قربان کر دیتے ہیں ابھی نرس کی بات ختم ہی نہیں ہوئی تھی کہ کرونا بے ہوش ہوکے کیر پڑا اور نرس آگے چلی گئی